میں تو امتی ہوں اے شاہِ امم کر دے میرے آقا اب نظرِ کرم مجھے بتاؤ ایسی کامیاب شادی بھی کوئی ہو سکتی ہے اور ایسا اچھا جوڑا بھی کوئی ہو سکتا ہے اور پھر کہتے ہیں اولاد نہیں ہوتی حسن حسین اور زینب پیدا ہوگئے ایسی اولاد بھی ہو سکتی ہے اچھا اولاد ہو جائے تو نیک نہیں ہوتی مجھے بتاؤ حسین جیسا نیک کون ہوگا حسن جیسا نمازی کون ہوگا اور زینب جیسی پردے دار کون ہوگی تو یہ لوگوں کی اپنی خاشات ہیں زبان پہ جو کہہ دیے لوگ کوئی مانگئے میں نے دیکھا ہے کہ بعض کات لوگ ایک گھنٹے کی تقریر سننے کے بعد پہ پھر بھی کہتے ہیں نہیں نہیں اصل ہمارے خاندان میں واقعی منحوس ہے فرق تو پڑتا ہے جب اللہ کے محبوب نے کہہ دیا لا تیارہ کوئی منحوس نہیں ہے نہ دنوں میں منحوس نہ ساتوں میں منحوس نہ افراد میں منحوس ہمارے علو بھی منحوس نہیں ہے تمہارے اندر کی برائیاں ہیں جو مجسم ہو کے تمہارے سامنے آتی ہیں اس لئے کوئی منحوس نہیں ہمارے والدین نے بچپن میں ہی ہمیں یہ باتیں اچھی طرح سے ازبر کروائیں اور ہماری تربیت اصلا کی کہ ہمارے الحمدللہ کبھی بھی زوفل تقادی کا شکار نہیں ہوئے تو آپ بھی اپنی اولادوں کی ابھی سے ایسی تربیت کریں کہ ان کا توقل اللہ پر ہو ان کا توقل اللہ کی بابر کر ساتھ پہ ہو اور وہ اسی پہ بروسہ کرنے والے ہوں جب اس پہ بروسہ کرنے والے ہوں گے تو زندگی سوکھی گزرے گی کبھی مشکل آ بھی جائے گی تو پریشانی نہیں ہوگی کہ دیکھئے کبھی خندان کبھی گریان کبھی اللہ کچھ عطا کرتا ہے وہ محمود غزنوی کو بڑے لوگ محبوب تھے لیکن سب سے زیادہ محبوب ایاز تھا تو ایک دن اس نے اس کو خربوزہ دیا تو وہ چٹخارے لے کے کھا رہا تھا پادشاہ نے چکھا تو وہ کڑوا تھا کہا محیاز یہ تو کڑوا ہے تو کہا کہ حضرت ہاں کڑوا ہے تو کہا بھر تم مسے سے کھا رہے ہیں وہ کہا ساری زندگی ساتھ سے مٹی نمتے کھائی ہیں آج ایک کڑوا مل گیا تو پھینک دوں جب اس پہ توقع ہوگا تو کبھی تکلیف آئے گی تو بندہ کہے گا کوئی بات نہیں یہ سوڑا میرے دکھ وچرازی تو میں سکھنوں چلے ڈاؤں تو بندہ کہے گا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے یہ اس پہ بھی میں خوش ہوں تو جب توقع اس پہ ہوگا تو پھر بندہ اس تکلیف میں بھی لذت لینے کا راستہ نکال لے گا اور اگر یہ ہو کہ اس منحوسہ کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے کہ کچیچیاں چڑھیں گے اس کے اوپر کس نے یہ کیا ماری دوں قتل کر دوں اس کو چھوڑو نہ زمین پہ رہنے کا حق کی چھین لوں اس سے کہ اس منحوسہ کی وجہ سے یا اس منحوس کی وجہ سے یہ ہوا ہے کوئی کسی کی وجہ سے نہیں ہوتا یہ ہماری اپنی بدعمالیوں کی سزا ہے اگر کوئی ہمیں نقصان در نقصان ہو رہا ہے تو توبہ کریں اپنے گناہوں پہ غور کریں کسی سے دھوکہ تو نہیں کر رہے کسی کا دل تو نہیں دکھایا ظلم تو نہیں کیا اپنے ماں باپ کی نافرمانی تو نہیں کی اور اگر ہمیں خیر پہنچ رہی ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں